آج میں آپ لوگوں کو اپنے گارڈن کے بہت پیارے پیارے سے کچھ فلاور دکھاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو کچھ سکولنٹ پلانٹس ہیں ان کی ونٹر کیر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ونٹر میں تھوڑی سی کیا کیر کر لی جائے کہ ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ سیو رہ سکتے ہیں کورے اور دھوند اور یہ جو ہے چانک سے بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے زیادہ اوور وارٹرنگ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں اپنے گارڈن کے تھوڑے بہت فلاور جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت پیارے پیارے سے ہیں بہت کلر فول ہیں اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے پوٹس میں جگار لگا کہ میں نے کتنے پیارے پیارے ان کے فلاور جو ہیں حاصل کی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں پنزی تو مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور ہر کلر میں یہ دیکھیں میرے پاس آج جو ہے گارڈر میں کھلے ہوئیں یہ کلر جو ہے آج نہیں کھل پایا لیکن یہ دیکھیں یہ بھی کھیلا ہوا ہے بہت پیارے پیارے جو ہیں فلاور کھیلے ہوئے ہیں پنزی کی تو یہ دیکھیں آج بھوگن بلیا بھی بہت پیاری پیاری کھیل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں الائیسم یہ بھی بہت پیاری کھیل رہی ہے تو چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹاپک کی یہ ہے کہ آج میں نے اپنے جو ہیں ونٹر کے جتنے بھی سکولنٹ پلانٹس ہیں ونٹر میں جو ڈورمینسی میں چلے جاتے ہیں ان سافت کو سیو کیا ہے اور میں نے سوچا چلے آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ انفرمیشن شیئر کرتی ہوں کہ ان کو ہم جو ہیں کیسے سیو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جتنے بھی اپنے آپ کے پاس وہ پلانٹس جو سکولنٹ ہیں کیکٹس ٹائپ ہیں کروٹن ٹائپ ہیں یہ سارے ڈورمینسی میں چلے جائیں گے تو ان کے پلانٹس میں جتنا بھی گیپ ہے وہ ان کو فیل اپ کر دیں جیسے یہ ربٹ پلانٹ ہے تو یہ ان سب کے جو پلانٹس کے یہاں پر سرکل ہے یہ دیکھیں یہ جو پانی کا اس کو فیل اپ کر کے کم سے کم کر دیں تو ابھی یہ تو چل جائے گا ربٹ پلانٹ تو چل جائے گا لیکن یہ جتنے بھی سکولنٹ پلانٹ ہیں جیسے یہ پلانٹ آ جاتا ہے تھوڑا سا زیادہ پانی مل گیا یا کورا پڑھنے لگ پڑا دون پڑھنے لگ پڑی تو اس میں تھوڑا سا پانی اگر ان کو زیادہ مل جائے گا تو یہ بہت زیادہ بہت ہی جلدی رائے ہو جائیں گے تو دیکھیں میں نے جتنے بھی یہ میرے پلانٹ تھے ان سب میں دیکھیں اڈینیم بھی ہے اس میں شامل تو ان سب میں میں آج کیا کر رہی ہوں کہ آج میں نے یہ گریولز ڈالے ہیں سب سے پہلے میں نے موٹے گریولز ڈالے ہیں جو بجری عام کہیں سے بھی مل جاتی ہے کنسٹرکشن کی شاپ سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ تقریباً جو ہے یہ گھر میں کہیں نہ کہیں بچی پڑی ہوتی ہے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا میں نے جتنی بھی تھے یہ گریولز میں نے یہ جو ہے اپنے لئے سیو کر لئے تھے اور یہ بھی میں نے اسی طرح گھر کے ہی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا وہاں سے سیو کیے تھے تو آج میں ان کو یوز کر رہی ہوں میں نیچے جو ہے ان کے پہلے یہ موٹی بجری ڈال رہی ہوں اس کے اوپر پھر یہ گریول ڈال رہی ہوں کہیں پھر کم بھی پڑ جاتے ہیں تو یہ وائٹ ہی ڈال لیتی ہوں کیونکہ وائٹ میرے پاس کافی ایکسٹرہ پڑے ہوئے تھے تو ان میں وائٹ ڈال رہی ہے وائٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ڈالیں گے بلکل پیور یہ ہی ڈالیں گے یہ موٹے گریول نہیں ڈالیں گے تو بعض وقت پانی دیتے ہوئے یہ اچھل کے باہر آ جاتے ہیں یہ موٹے جو ہوتے ہیں یہ گریولز یہ باہر نہیں آتی اس کا صرف یہ فائدہ ہے لیکن یہ جو ہے وائٹ والے یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو بس چلیں جو بھی ہے آپ کے پاس آپ نے تمام سکولنٹ پلانٹس پر ان کو ضرور اپلائے کر دیں اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ہے میں نے بھالو ٹائپ رکھ دیئے ہیں کیونکہ اس سے یہ دیکھیں بہت پیارے لگتے ہیں یہ سکولنٹ پلانٹ یہ دیکھیں کچھ یہ ہیں اور یہ بھی انفرمیشن شیئر کرنی تھی کہ بعض وقت یہ تھے کہ ہم کچھ کلر فل یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا میں لنک دے دوں گی نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا جس میں میں نے ان کو کلر کیا ہے تو دیکھیں کئی کافی ٹائم گزر چکا ہے سال سے اوپر ڈیر سال تقریباً ہو چکا ہے ان کا کلر بلکل فیڈ نہیں ہوا اچھا کلر ہے بلکل تو آپ ان کو کلر بھی کر سکتے ہیں اس طرح لاکے تو ان کو یوز کر سکتے ہیں سمپل سادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اسی طرح میں نے نرسری سے کچھ یہ اپنی ڈیکوریشن ایٹ کرنے کے لیے یہ بھی لے کے آئی تھی ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں ان کو اس طرح یوز کر کے تو پھر میں نے یہ دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے گریولز رال دی ہیں پھر وہ جو ہے ایک تو ڈیکوریشن بھی ایٹ ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہمارے پلانٹ سیف بھی رہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اسی طرح ان کو خوبصورت سا بنا لیا ہے یہ دیکھیں میری جو ہے کیٹ اور میری ہنس جو ہیں دوسرے کو بس دیکھی رہی ہیں تو چلیں چلتے ہیں یہ دیکھیں اس پلانٹ میں بھی میں نے یوز کیا ہے یہ گریولز موٹے بھی ڈالے ہیں اور چھوٹے بھی ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مجھے بہت اچھے لگے کل میں نے وزار سے بائی کیے تھے اور اگر آپ چاہتے ہیں خود نہیں کلر کرنا چاہتے تو اس طرح آپ بائی کر کے لیا ہیں اور پھر ان کو اپنے پلانٹس پر یوز کر لیں نیچے میں نے بہت یہ موٹے موٹے ڈالے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ جو ہے گریولز یہ والے باریک والے کم ڈالنے پڑیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایر ایشن کا کام بھی ہوتا رہے گا یہ دیکھیں اگر ہم اس کو بالکل اسی طرح بھار دیں گے تو ان پلانٹس میں پھر تھوڑی سی سوائل میں ایر ایشن کا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے جیسے یہ ہے دیکھیں بالکل باریک سے ہیں تو اس میں ایر ایشن تھوڑی سی کم ہوگی جیسے یہ ہے اس میں بھی تو چلیں چلتا ہے پر باریک ڈال دیں گے خوبصورت بھی لگے گا اور آپ کے پلانٹس سی ویریں گے تو چلیں اس کی تھوڑی سی کیئر اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلی کیئر تو یہی ہے کہ آپ اپنے پلانٹس میں گریولز ضرور ڈال دیں جتنے بھی سیکورنٹ پلانٹ ہیں یہ دیکھیں کچھ میں میں نے یہ نٹشل ہیں وہ یوز کر دیئے ہیں کچھ میں میں نے یہ گریولز یوز کر دیئے ہیں یہ دیکھیں میں کچھ بائے کر کے لائی تھی کچھ ابھی میں یوز کر رہی ہوں اور کچھ کر چکی ہوں بس ان کو یوز کرتے کرتے میرے جو ہے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے پاس بھی اسی طرح سیکورنٹ پلانٹ ہوں گے تو آپ ان میں یوز کریں دیکھیں اس میں میں نے پہلے یوز کیے ہوئے تھے اور اس میں میں نے موٹے گریولز نہیں ہی یوز کیے کیونکہ سپیس کافی کم تھی تو پھر دیکھیں کچھ کچھ جو ہیں یہ بلیک ہونا شروع ہو گئے مٹی اوپر کی طرف آ رہی ہے تو یہی اگر موٹے ڈالیں گے تو پھر مٹی جو ہے اوپر کی طرف کم آئے گی اور یہ پھر جو ہے وائٹ ہی رہیں گے تو یہاں پر یہ ہے اس پلانٹر میں میں نے جو ہے وہ یوز کیے ہیں جو میں نے خود گریولز سے ان کو کلر کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے منی گارڈن بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اسی طرح خود سے ہی کلر کر کے تو یہ منی گارڈن تیار کیا ہے ایک یہ منی گارڈن تیار کیا تھا تو بس یہ ان کی کیئر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ان کو ایک تو اب نیٹ کے نیچے لے آئیں کہ ان کو کورا یا دھون وغیرہ نہ پڑے اور ایک ان کے ڈریکشن کا خیال رکھیں کہ اس جگہ پر رکھیں جہاں پر ان پر اچانک سے اگر بارش آجائے تو بہت کم بارش آئے بہت کم پڑے ان پر کیونکہ اگر ان پر زیادہ پانی رکا رہے گا بارش پڑے گی تو پھر یہ مارے پلانٹس ڈیمیج ہو جائیں گے تو میں نے یہ ڈریکشن کا خیال رکھتے ہوئے میں نے ایسی جگہ پر اب ان کو ایسے کورنر میں رکھتی ہے جہاں پر ایک تو ان پر بارش کا پانی نہ پڑے دوسرا یہ نیٹ کے نیچے ہیں ان پر کورا بھی نہیں پڑے گا اور فرٹلائزر جو ہے اب میں ان پر بلکل بھی اپلائے نہیں کروں گی فروری میں جا کر اب ان پر جو ہے ہم فرٹلائزر اپلائے کریں گے پانی کا یہ ہے کہ آپ پانی جو ہے جب باقی پلانٹس کو دیں تو ان پر ان پلانٹس پر بس شاور کرتے ہوئے گزر جائیں بہت زیادہ ان کو پانی دے کے رک کے پانی نہیں دینا اور جہاں پر بات آتی ہے سپریے کی تو جیسے باقی پلانٹس پر کرنا ہے ان پر لازمی کرنا ہے دورمنسی میں جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان پر بہت جلدی جو ہے انسیکٹ اٹیک کر دیتا ہے اور ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیے یہ ہے کہ آپ ان پر جو سپریے ہم لائٹس کوئی بھی کرتے ہیں اورگینک وہ ان پر پلائے کر دیں تو بس کیر کی یہی بات ہوگی اور اس پر یہ ہے کہ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ان پر برائٹسی لائٹ ضرور آتی ہو یہ کورنر ایسا ہے جس پر بارش کام آتی ہے اور دوب جو ہے وہ کافی برائٹسی آتی ہے لیکن چھانکی آتی ہے کیونکہ اوپر نیٹ لگی ہے چھانکی یہاں پر دوبی ان پر پڑتی ہے بہت ہی اچھا یہ جو ہے کورنر ہے ان کے لیے تو بس ان کا سیلیکشن کریں جب یہ دو ماں جو ہیں ان کو سیف کر لیں اور انشاءاللہ جب فروی آئے گا ان میں گڑائی شوڑائی کر کے ان کو فرٹ لائزر اپلائے کریں گے اور پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میرا فائل اور رینڈرون کا پلانٹ ہے دیکھیں اس نے نئی شوٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اور میں نے اس کی کٹنگ بھی یہ دیکھیں اس پلانٹ میں گروہ کی تھی کسی دن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی اچھا اس کا ریزرٹ جو ہے آ رہا ہے تو چلیں اگر آپ کو یہ جو میری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں جیسے یہ دیکھیں میں نے اس میں بھی فلاورنگ دیکھیں یہ سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس پلانٹ میں میں نے یہ دیکھیں بڑے بڑے جو ہیں گروہرز رکھے ہیں کیونکہ جب میں اس پلانٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے بیبیز بنتے ہیں تو میں ان کو کٹ دیتی ہوں کیونکہ فلاورنگ پھر اگلے جو دفعہ بیسٹ آتی ہے تو پھر اس لئے میں ان کے جتنے بھی چھوٹے بیبیز ہیں وہ کٹ دیتی ہوں اچھی فلاورنگ کے لیے تو پھر ان کو سہارا دینے کے لیے مجھے ایسے گروہرز یوز کرنے پڑتے ہیں اور اس کے پر یہ ہے کہ میں بھریک بھی کیا لہا جا فیز